موسیقی 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 دورانے فائرنگ دو ڈاکو زخمی ہو گئے پولیس سانہ صدر نے گرفتار ڈاکو صدام اور غلام آباس سے ڈکیٹی کا سامان برامت کروانے چاہ رہی تھی ایک سو چوبیس چکے قریب گرفتار ڈاکو نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی حملے آور ملزمان نے گرفتار ڈاکو کو چھڑانے کی کوشش کی دون اطراف فائرنگ کے تیجہ میں گرفتار ڈاکو صدام اور غلام آباس زخمی ہوئے گرفتار ملزمان کے خلاب ڈکیٹی کے دس مقدمات درج ہیں ملزمان سے آر سے زائد موٹر سائیکل اور ہزاروں کی نکتی برامت کی گئی ملزمان راہ گیروں سے نکتی اور موٹر سائیکل چھیننے کی واردہ تو ملوث تھے نیہ چندوں میں ریفیلنگ کرتے ہوئے لپی جی گیس لنڈر پھٹ گیا اور پانچ افراد جھلس کے دکان میں آگنگنے سے سامان جل گئی ریسکیو ورڈ ورڈ ٹوٹی گریموں نے بروقتہ آگ پر قابو پا لیا سلمبار اور دھماکے سے علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ورڈ ورڈ ٹو ٹو پولیس اور تسامیہ موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے ابتدائی رپورٹ کے بعد کاروائی شروع کر دی تنظیم مشایخ ازام پاکستان کے زیر احتمام کرونا ورڈ سے بچاؤ کے لیے امیت تنظیم نے دعا کروائی اور علماء مشایخ نے شرکت کی امتے مسلمہ کو کرونا ورڈ سے بچاؤ کے لیے حرام کاموں سے توبہ کرنی ہوگی انہوں نے کہا درود اسلام کے نظرانے پیش کرنے سے کرونا ورڈ سے محفوظ رہیں گے اس موقع پر تنظیم مشایخ ازام پاکستان کے مرکزی زہنماس میں دیگر علماء مشایخ بھی موجود آنے وال کے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک پولیس افیسل نے چودہ ایڈائر گلو بات کا دورہ کی اور وہاں پر لاکڈون لاکہ کی سکیوٹے سورتحال کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر موجود الکروں کو تفاصی قدمات پرانے کی ہدایت کی ڈیوٹی کمیشنر نے اس موقع پر کہا لیکنہائشوں کی سکرینی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ کل نشندہ ہی ہونے والے دوسرے نوجوان کی سپورٹس نیک کیو آگئی مشکل وقت میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی جانے والے حکومی روز ہیں انہوں نے ایک مزید کہا کہ مران کے اہل کھان نائے کے دیگر چودہ فراد کو چودہ دن تک کرتینیہ میں رکھا جائے گا چودہ ایٹار کے علاقہ کمکمل لاکڈون کیا گیا اور آمدی کے ہدایت پر سکتی سے حمل کریں انہوں نے کہا ڈیوٹی پر موجودا جوان محکمہ کار سرمایا ہے اور ان کو مزید حفاظی کٹ فرام خانے وال میں ڈیوٹی کمیشٹر کی ادائیت پہ زلین سامیہ نے زلہ میں ناقص میارکاتا سپلائی کرنے اور مقدان میں آٹا کی سپلائی کرنے والی فلورمیس کے خلاف کاروائی شروع کر دی اڈیشنہ ڈیوٹی کمیشٹر ریوی نو نے اسسٹنٹ کمیشٹر شبیر اور ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر نے محکمہ مختلف فلورمیس کو چیک کیا اور ایک فلورمیس کو پچاس ہزار پہ جرمانہ کر دیا جبکہ دوسری فلورمیس کا کوٹا کینسل کر دیا اس کے ساتھ محکمہ صحت کے افسران نے بھی زلہ بھر میں آٹا کی سپلائی کی منیٹرنگ جاری دکھی زلہ میں سپلائی کی اگر آٹے میں سے اکیس ہزار پانچ سو تھیلے فروکت ہیں اور خانے والی پٹی کمیشنر خانے والا اور سسٹنٹ کمیشنر کبیر والا سے اپیل ہے کہ اس خاندان کی امدلی امداد کی جائے موزا مراتمان میں میرے ارتفیر پانچ خاندان ایسے ہیں جو دہاری دار مزدور کے طور پر کام کر کے گذر بسر کرتے ہیں لاغڈان کی وجہ سے بے روزگار ہو کر گھر بیٹھے مجبور اپنی بسات کے مطابق راشن پانی جو ممکن تھا ان کے لیے کیا اب ان کے حالات پر میں اکیلا قابو پانے سے کاثر ہوں ان افراد کا کوئی پرسان حال نہیں آپ پٹواریوں کو کسی بھی ایل کار کو موقع پر بیج کیسے ارتحال چیک روا سکتے ہیں ان سے ملی اور ان کی بریشانی بان کر خدمت خلق کا ثبوت